بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ 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 الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم اسی کے ساتھ میں تھنڈا یاک پانی لوں گی ایک گلاس اور اس میں دیکھیں اس کی اس نظر آ رہے ہیں آپ کو برف نظر آ رہی ہیں تو یہ میں اس میں آٹھ کر لیں گی اسی کے اندر میں کوری سی برف بھی شامل کروں گی سوٹی برف نہیں ہی تو بری برف جو ہے ہم نے توڑ لیے وہ بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں یعنی ہم نے اس کو اچھے سے ہیڑ دی ہے تھنڈا یعنی کر دیا ہے ابھی یہ پکے گی تو یہ اپنا کلر اور زیادہ اچھا لائے گی یہ بھی آپ کلر دیکھیں کتنا خوبصورت سا آپ کو کلر نظر آ رہا ہے ابھی جو اس میں بائل آئے گا تو اور زیادہ اچھا کلر آئے گا اسی طرح سے ہم نے پھر سے اس کو ہاپ ڈن کرنا ہے پھر آپ کو دکھاتے ہیں چلیں جی یہ ہاپ ہوئی ہے ابھی آپ کو دکھاتی ہوں ہاپ ڈن ہو گئی ہے یعنی ہاپ ہو گئی ہے ابھی ہم اس کو الیکٹری کا جھتکہ دیں گے پھر سے میں نے برف لے لی ہے پانی میں اور آدھا گلاس پانی پھر سے اسی گندر ڈال دیں گے اور پھر سے اس کو پٹھانی گے جب تک ہمارا کعوہ جو ہے تقریباً آدھا گلاس رہے گا تب جا کے میں اس کا کعوہ ہمارا تیار ہو جائے گا یہ بھی جو ہے ہمارا کعوہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس کلر کا ہے اور یہ بیٹی ہو گیا ہم اس کو ٹھین کر لیتے ہیں یعنی چھان سکتے ہیں ہم اپنے کسی برطن میں تو میں نے یہاں پہ جگلے لیا ہے اور میں نے چھنی بھی یہاں پہ بڑے لیا ہے کیونکہ یہ پتے ہیں تو چھوٹی چھنی میں نہیں آئیں گے ہم اس کو پانچ سے چھے دن ہم اس کو یعنی کہ سیف کر کے بھی رکھ سکتے ہیں تو میں نے دیجائے جب تک ہوں دودھ بوائل کرنا ہے ابھی میں نے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں چاہے یہ دودھ بوائل کر لیتے ہیں میں نے یہ ترمکہ ڈب بائک لیا ہے کیونکہ میں نے دو پیالی بنانی ہے چائے کی تو یہ میں نے اس کو کٹنگ کر لیا ہے یہاں سے اس کو اچھے سے ہم نے بوائل کر لیتے ہیں آپ چاہیں تو فریش جوز دودھ بھی لے سکتے ہیں اس کو آپ اچھے سے اوباریں جیسے ایک کلو ہے تو آدھا کیجی رہ جائے تو پھر آپ کی چاہے جو ہے بڑی زبدست بنے گی تو اس طرح سے ہوتا ہے ابھی میں اس کو جو ہے بوائل کر لوں گی اچھے سے ہمارے دودھ میں بوائل آ گیا ہے ابھی ہم اس میں کاوا ایڈ کر لیتے ہیں جتنا آپ کلر پسند کرتے ہیں اس میں جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں ہمارے دودھ میں بوائل کریں اس کا کوئی مطلب یہ کہ میجرمنٹ نہیں ہے کہ آپ اتنا کریں اتنا تھوڑا کم لگ رہا ہے تو میں تھوڑا سا اور اس میں ہیڈ کروں گی ہمیں یہ کلر چاہیے آپ جتنا یعنی کے کلر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں کافی لوگ تو یہ ہے کہ دودھ کو بوائل کر کے اس میں بھی یعنی کے کیوا ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا اور ایڈ کر لیتے ہیں تھوڑا سا کم لگ رہا ہے یہ دیکھیں اس کو دو تین بوائل آنے دیتے ہیں یعنی اس میں پک جائے گی ہے ابھی پھر میں آپ کو ڈیش آٹ کر کے دکھاتے ہوں میں اس کا چولہ کر رہی ہوں بند چائے ہوگا یہ ہماری تیار تو میں آپ کو ڈیش آٹ کر کے دکھاتے ہوں چلے ہماری مزیدار سی جو ہے کشمیری چاہ پنگ ریڈی ہو گئی ہے ابھی ہم کیا کریں گے اس میں جو ہے کارنیشن کریں گے آپ جتنا چاہیں اس میں بادام اور پستے آٹ کر سکتے ہیں جتنا آپ کا دل کرتا ہے جتنا آپ پسند کرتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا پسند کرتے ہیں اتنا ہی ہم اس میں جو ہے وہ آٹ کر لیں گے اس میں تھوڑا زیادہ اچھے لگتے ہیں تو میں تھوڑا زیادہ کر رہی ہوں آپ کم چاہتے ہیں تو کم بیس میں کر سکتے ہیں مزیدار سی ہماری جو ہے کشمیری چاہ ریڈی ہو گئی ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو فیملی فریٹ میں ضرور شیئر کیا کریں انشاءاللہ آئیں گے نئی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پیس